اسلام علیکم سلکم تو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرز ڈیر سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم دی بیس نرز آن لائن لیکچر سیریز کا تھرڈ لیکچر ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اکورنگ تو بی ایسن سلی برز این نوٹ می آن لائن لیکچر سٹارٹ کی ہیں تو اس میں ہم نے دو ٹاپک کور کر لیے ہیں اب آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیول آف ارگنیزیشن آف دو باڈی اور باڈی ایکٹیویٹیز جس میں ہم لیول آف ارگنیزیشن آف ہیمن باڈی ڈسکس کریں گے تو دیر آر دی لیول آف ارگنیزیشن آف ہیمن باڈی پرسٹ وانیز کیمیکل لیول سیکنڈ سیلیلر لیول ٹیشو لیول آرگن لیول آرگن سیسٹم لیول اور آرگنیزم لیول جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹم مولیکیوز میکرو مولیکیوز آرگنیز مل کر سیل بناتے ہیں سیل مل کر ٹیشوز بناتے ہیں ٹیشوز مل کر آرگن بناتے ہیں تمام آرگن اکٹھے ورگ کر کے ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں اور آرگن سسٹم سے ایک آرگنیزم بن سکتا ہے لیول آف آرگنیزیشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باڈی سیمپل سے کامپلیکس کی طرف کیسے جا رہی ہے کیسے چھوٹے چھوٹے ایٹمز مل کر ہماری پوری باڈی بنا دیتے ہیں اور کس طرح ڈیفرنٹ لیولز میں ہماری باڈی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لیول آف آرگنیزیشن کے بعد ہے جنرل آرگنیزیشن آف دا باڈی فرسٹ اس ایکزیل پورشن ہمارا ایکزیل پورشن جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں باڈی کیوٹیز ہوتی ہیں سیکنڈ نمبر پر لیئر آف میمبرینز ہوتی ہیں جو کہ ویدین کیوٹیز ہوتی ہیں تھرڈ نمبر پر ورائیٹی آف آرگن اینڈ آرگن سسٹم ویدین کیوٹیز ہوتے ہیں جن کو ہم ویزرل آرگن بھی کہتے ہیں یعنی انٹرنل آرگنز یہ سوڈنٹس اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں باڈی کیوٹیز باڈی کیوٹیز آر دا سپیسز انسائید دا باڈی کونٹیننگ انٹرنل آرگنز ہماری باڈی کو ڈیفرنٹ باڈی کیوٹیز میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے جس میں دو امپورٹنٹ ہیں ڈورسل کیوٹی اور وینترل کیوٹی خب سے پہلے ہے ڈورسل کیوٹی جس کے اندر مزید دو کیوٹیز ہوتی ہیں کرینیل کیوٹی جس میں برین اینڈ پارٹس آف برین ہوتے ہیں سیکنڈ ون اس ورٹیبرل جس میں سپائنل کارڈ ورٹیبری اور سپائنل نرز انکلوڈ ہوتی ہے ہماری باڈی کو ڈیفرنٹ باڈی کیوٹیز میں ڈیوائیٹ کر کے ڈیفرنٹ آرگنز کو ڈیفرنچیٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو کو بھی مسئلہ نہ ہو ان باڈی پارٹس کو لوکیٹ کرنے میں اس کے بعد ڈیئر سٹوڈنٹس ہم وینترل کیوٹی ڈیسپس کر لیتے ہیں وینترل کیوٹی کونٹین ثوریسک کیوٹی اس دیوائیٹ انٹو مین ٹو پلیورل کیوٹی کونٹیننگ ٹو لنگز این لائن کورنگ اینڈ ثوریسک پارٹ پلیورل کیوٹی میں دوسرا پیریکارڈیل کیوٹی ہاتا ہے جس میں ہمارا ہارٹ لائے کرتا ہے تھرڈ وانیز میریسٹینم دو لنگز کے درمیان جو ہماری باڈی میں ریجن ہوتا ہے بریسٹ بون کونٹیننگ دا ہارٹ اینڈ آل دیر سٹکچر اینڈ تھوریسک کیوٹی ایکسیپ لنگز لنگز کے علاوہ جو بھی ایڈیا ہے اس کو میڈیا سٹینیوم کہتے ہیں وینترل کیوٹی میں ثوریسک کیوٹی ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ ابڈومینل کیوٹی ابڈومینل کیوٹی کونٹین دائیجیسٹی سسٹم اورگنز اینڈ سپریٹی فرم دا تھوریسک بائی ڈیافرام تو دو مین کیوٹی ثوریسک کیوٹی اینڈ ابڈومینل کیوٹی جو کے سپریٹی ہوتی ہیں ڈیافرام سے درسل کسی کہتے ہیں درسل اینڈ بیک سائیڈ فرن سائیڈ ثوریسک مین چیس یعنی ہارڈ ٹریکی سپریٹ تھوریسک اینڈ پیلوک پیجن سیرس مین بیرین کور اورگن سیرس فلویڈ لبری کیٹ اورگن اس ڈائیگرام میں آپ کو درسل اینڈ ونٹرل کیوٹی کو ایکسپلین کیا گیا ہے درسل بیک سائیڈ پر ایکسپلین کی گئی ہے جبکہ ونٹرل باڈی کیوٹی two layered cover organs outer layer is peridial layer and inner layer is visceral lines the organ between two layers is serous fluid lubricating fluid اب ہم دوسری membrane discuss کر لیتے ہیں جس میں سب سے پہل ہے پیوری جس کو لنگز کہا جاتا ہے پیوری کارڈیم ہارٹ کو ڈیکیٹ کرتا ہے پیوری ٹونیم organs abdomen پیوری پیوری لیئر ہوتی ہے internal lungs لیئر and peritial پیوری is outer lungs لیئر visceral pericardium means internal pericardium and peritial pericardium means outer layer of heart and last is visceral peritonium and peritial peritonium یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ peritial layer is outer layer and visceral layer is internal layer dear students پہمید کرتی ہوں کہ میں نے آج کا topic جو level of organization and body cavities کی اس کو آپ کو اچھے سے explain کیا اگر آپ کو کوئی سمجھ رہا تو آپ کوئی سیکشن میں ضرور question کر سکتے ہیں کے علاوہ dead students ہمارا anatomi کا فرس unit جیسے complete ہوگا اس کے بعد quantitative reasoning ڈسکس کریں گے students اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید lecture جاتے رہیں تو